میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ عمل باطنی آنکھ کو کھولنے کا عمل ہے باطنی آنکھ کو روحانی آنکھ اور تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے جو میں عمل آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں یہ نہایتی آسان عمل ہے پانچ دن کا یہ عمل ہے کسی قسم کیس میں پرہیز یا چلے کی ضرورت نہیں ہے بس جگہ اور وقت ایک ہونا چاہیے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو باطنی آنکھ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں جس سے وہ ایک محدود حد تک دیکھ سکتا ہے دونوں آنکھوں کی ایک حد ہوتی ہے جس حد تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے لیکن باطنی آنکھ کے ذریعے انسان لا محدود نظارے کر سکتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ کسی کا بھی حال اپنے گھر بیٹھے معلوم کر سکتا ہے جس چیز کو دیکھنا چاہے وہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کو تصور کر کے دیکھ سکتا ہے باطنی آنکھ ایک طرح کی روحانی آنکھ ہوتی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس سے آپ تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ جن ہو کوئی بھی مخلوق ہو پری ہو دیو ہو کچھ بھی ہو اپنے اردگرد جب آپ کی باطنیاں کھل جائے گی تو آپ اپنے اردگرد ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس آنکھ کے ذریعے آپ کھر بیٹھے کسی کا بھی حال معلوم کر سکتے ہیں زمین میں دفنایا ہوا خزانہ تک آپ اس آنکھ سے معلوم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے اس طاقت کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں جس میں سے دو طریقے یہ ہیں کہ ایک تو آپ اس کو روحانی طریقے سے حاصل کریں اور دوسرا طریقہ اس کو عملیات کے ذریعے بھی حاصل گیا جاتا ہے روحانی طریقے سے جو آپ اس کو حاصل کریں گے تو یہ زندگی بھرتا حیات آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور عملیات کے ذریعے اگر آپ اسے حاصل کریں گے تو عملیات کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کے بعد کچھ شرائط ہوتی ہیں آپ ان شرائط کو پورا کریں گے تو یہ آپ کے کام آتی رہے گی اور اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو یہ کسی بھی وقت یہ طاقت آپ سے چھن سکتی ہے دوستوں کوئی بھی بڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہیں عمل میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں آپ کو ایک سفید کلر کے نرمو ملائم کپڑے کی ضرورت پڑے گی تھوڑی سی روئی ہونی شاہی ہے آپ کے پاس اور کالی ملچ کے تھوڑے سے دانے عمل آپ نے نوچندی ہفتے کو شروع کرنا ہے وقت ہو رات کے بارہ بجے آپ اس کو خالی کمرے میں کر سکتے ہیں بشرت اس کمرے میں کسی بھی قسم کی روشنی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی لائٹ کی نہ بلپ کی اور نہ ہی چاند کی روشنی ہونی چاہیے بلکل اندھیرہ ہونا چاہیے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آنکھوں کے گرد کپڑا باندھ لیجئے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہ دے کپڑے کے اندر آپ روئی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھیک طرح سے بند ہو جائیں اس کے بعد کالی ملچ کے دانوں کو روئی میں لپیٹ کے آپ نے اپنے کانوں میں ڈالنا ہے تاکہ باہر کی کوئی بھی آواز آپ کو ڈسٹب نہ کرے اس کے بعد آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے پیٹ جانا ہے اور پھر آپ نے اپنا عمل بارہ بجے کے بعد شروع کرنا ہے عمل لہایت ہی آسان ہے اس میں کسی حصار کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی پرہیس کی اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو چلیے چلتے ہیں عمل کی طرف پانچ دن کا یہ عمل ہے پہلے آپ نے قبلہ رخ ہو کے پیٹ جانا ہے اس کے بعد وضو اگر آپ کا ہونا چاہیے اور اس عمل میں پانچ وقت کی نماز کا خاص خیال لکھیں باقی پرہیس یا کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے پہلے دن آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے شروع میں اس کے بعد آپ نے تین سو نو مرتبہ یا باطن اور تین اور نینیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے دوسرے دن آپ نے دو سو تین مرتبہ یا باطن اور نینیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ اول اور آخر درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اسی طرح تیسرے دن آپ نے ایک سو تین مرتبہ یا باطن اور نینیانوے بار یا نور پڑھنا ہے چہتے دن باون مرتبہ یا باطن اور نینیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے اور پانچویں مطلب آخر دن آپ نے نینیانوے بار یا باطن اور نینیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے پانچو دن اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اپنے درود ابراہیم پڑھنا ہے پانچویں دن عمل کے دوران آپ کو بجلی کے چھٹکے محسوس ہوں گے لیکن اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے عمل کو خراب نہیں کرنا عمل جاری رکھنا ہے اور اپنے عمل کی تعداد کو پورا کرنا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ترہ ترہ کے روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو جائیں گی الگ الگ رنگ کی روشنیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے جلیں گی بجھیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل رہی ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے دوستوں اس عمل سے آپ کو اتنی بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں دنیا کو دنیا کی ہر شخص کے بارے میں آپ ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے پتا کر سکتے ہیں اس کا حال احوال اور باتنی آنکھ کھولنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے سانس لینا ہوا بہت ضروری ہے اسی طرح ایک عامل کے لیے باتنی آنکھ کا کھولنا بہت ضروری اور لازمی ہے بینہ باتنی آنکھ کھولے آپ اپنے عمل میں کامیابی نہیں لے سکتے باتنی آنکھ اگر آپ کی کھولی ہو تو آپ کا ہر عمل کامیاب ہوگا آپ کو ہر مخلوق سکھے گی جن ہو ہمزاد ہو کچھ بھی ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آئے گا انشاءاللہ آپ اس عمل کو آزمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں عمل نہایت ہی آسان ہے پانچ جن کا عمل ہے اس میں کسی قسم کے حصار یا پرحیس کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے نہ اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے عمل سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ مجھے کمیٹ پہ پوچھ سکتے ہیں دوستوں ہر عمل کو کرنے کے بعد اس سے جو چیز بھی آپ کو حاصل ہو اس کا جائز استعمال کریں کیونکہ ناجائز استعمال کرنے سے وہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے آپ سے چھن جاتی ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے جائز مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے عمل کی کامیابی کے بعد آپ نے ہر روز اسی وقت یا باطن نینیانوے مرتبہ اور یا نور دنیانوے مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کا قائم رہے یہ طاقت آپ کے پاس قائم رہے آپ سے چھنے روز آپ نے دنیانوے مرتبہ یا باطن اور دنیانوے مرتبہ یا نور پڑھنا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو دوں تو آپ مجھے کمنٹ میں وہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ جل سے جل آپ کے مسئلے کے متعلق میں کوئی ویڈیو بنا وں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لگ کیے گا اللہ حافظ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا قادری بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ نہیں آنے والی حال ویڈیو